اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے بران کے بار میں بران کے بار میں میں نے تین رائی دی تھی کہ بران یہاں سے کیسے بچ سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ بران یہاں پہ خود بھی بچ سکتا ہے یہاں پہ خود کیسے بچے گا آج ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے ساتھ ہی اور ہان کے بارے میں بات کریں گے کیا ہلا فیرہ دوبارہ پیار کرنے لگے گی یا پھر یہ واپس اپنے گھر چلی جائے گی اور ساتھ ہی گونچا کے بارے میں ہمیں بات کریں گے گونچا اب کیسے علا دل کو چاہنے لگے گی اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے لہٰذا یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کا آخر تک دیکھے گا اور ہمارے چینل کا سبسکرائب ہی کیجئے گا ناظرین صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں بران کی بران یہاں سے کیسے بچے گا اس کے بارے میں میں نے تین رائے دی تھی ان میں سے ایک رائے یہ تھی کہ یہاں پہ بران خود ہی بچے جائے گا یہ کیسے بچے گا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین یہاں پہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے کافی سپاہی نظر آئے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں صرف ایک سپاہی ہے جو کہ ان صاحب کو لیڈ کر رہا تھا دوسرے جتنے بھی سپاہی ہیں ان کو بران نے جہنم واصل کر دیا ہے اس سین میں آپ گور سے دیکھیں بران کے آس پاس کافی سپاہی ہیں جن میں سے بران چاند کو زخمی کر چکا ہے اور چاند سپاہی ہی ایسے ہیں جو بران کو پکڑ رہے ہیں لیکن جہاں ہمیں بران والا آخری سین دیکھا اس میں بران نیچے ہے اور جو قاتل ہے وہ بران کے اوپر وار کرنے والا ہے لیکن آپ لوگ گور کیجئے بران پہلے بھی کافی مزمد کر چکا ہے اور پہلے کافی سپاہیوں کو جہنم واصل کر چکا ہے اب اس کو بھی جہنم واصل کر سکتا ہے بران یہاں پہ نیچے جھکا ہوا ہے لیکن جیسے وہ وار کرے گا اس کے بعد بران ڈیفینس کر لے گا آپ لوگوں کو وہ سین جاد ہوگا جہاں پہ نائمان کا سین بھی کچھ ایسا ہی تھا اسمان بے نیچے جھکے ہوئے تھے اور نائمان وار کرنے والا تھا وہاں پہ اسمان بے نے ڈیفینس کر لیا تھا ایسے ہی یہاں پر بران بھی ڈیفینس کر سکتا ہے جس کے بعد یہ بچ جائے گا جب ڈیفینس کرے گا اس کے بعد یہاں پر اسمان بے کے سپاہی آ جائیں گے اور جو قاتل ہوگا وہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا ایسا مجھے لگ رہا ہے تو اس میری رائے کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہو آپ لوگ کمیٹر میں ضرور بتائیے گا اگر بعد کریالہ دن کی جب گونچہ کولہ دن کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے تریف کی اور بعد میں گونچہ نے یکوبیا سے یہ پوچھا کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں تو اس لفاظ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ گونچہ اس کام کو مناسب نہیں سمجھتی جب اس کو یکوبیا کی حقیقت کے بارے میں پتا چلے گا کہ میرا باپ ایسا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے باپ کو چھوڑ دے گی پیار تو پہلے ہو جائے گا لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ یکوبیا سے دور ہوتی جائے گی ایسا مجھے لگتا ہے خیار ان کی کہانی شروع ہوگی اور ختم کیسے ہوگی اس کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں یعنی کہ ان کی شادی کیسے ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ لوگ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لوگ ابھی میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر بات کر رہان کی پیشلی ایپسیڈ میں ہم نے دیکھا رہان زکمی ہوا ہولا فیرہ نے اس کی مدد کی اور جب وہاں پر یونس ایمرے آئے تو وہاں پر انساب کی گفتگو ہوئی جو یونس ایمرے کی گفتگو تھی اس سے ہولا فیرہ متاثر ہو رہی تھی میرے سبسکرائبر دانیل کا یہ کہنا ہے کہ ہولا فیرہ متاثر ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور پھر ہولا فیرہ کی شادی رہان سے ہو جائے ایسا کچھ اس کا کہنا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ لوگ کے جو بھی رائے ہو آپ لوگ اپنی رائے لازمی دیجئے گا